برطانوی شاہی خاندان کا کرسمس منیو بورنگ کیوں؟ مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ منیو کی وجہ کیا ہے؟ سابق شیف نے راز سے پردہ اٹھا دیا برطانوی شاہی خاندان کے سابق شیف دیرن میک گریڈی نے شاہی خاندان کے منیو کو بورنگ قرار دے دیا سابق شاہی شیف نے کرسمس کے منیو سے پردہ اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ شاہی خاندان کے تمام مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ مینیو تیار کیا جاتا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شاہی خاندان کے سابق شیف ڈیرین میک گریڈی نے آنجھانی برطانوی ملکہ لزبت دوم اور شہزادی ڈیانے کے دور میں خدمات انجام دیں اور وہ اپنے دور میں سات کرسمس کے اشائیے کے انتظامات سنبھال چکے ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ کسی بھی تہوار کے موقع پر شاہی خاندان کے افراد کے لیے روایتی خانوں سے میز سجائی جاتی ہے جو توقعوں کے برقس انتہائی سادہ ہوتی ہے یہ بلکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے بہت سے برطانوی گھروں میں ہوتی ہے شاہی خاندان کے سابق شیف کے مطابق جب تہوار کا موسم آتا ہے تو شاہی خاندان اپنی روایت پر قائم رہتا ہے اور اپنے مینیو کو تبدیل نہیں کرتا ہر سال ان کا کم و بیچ ایک ہی مینیو رہتا ہے تہام ان کا کہنا ہے کہ شاہی خاندان کی ایک عجیب روایت ہے کہ ان کے تمام مردوں اور تمام خواتین کے لیے الگ الگ ناشتے کا احتمام کیا جاتا ہے ان کے مردوں کے لیے مکمل انگریزی ناشتہ جس میں انڈے، نمکین گوشت، مشروم، خاص مچھلی اور بھونے ہوئے گردے شامل ہیں جبکہ شاہی خواتین کے لیے ہلکے پھل کے ناشتے کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں پھل، آدھا گریپ فروٹ، ٹوست اور کافی شامل ہوتی ہے ناشتے کے بعد شاہی خاندان گر جا کر روانہ ہو جاتا ہے سابق شیف کے مطابق ہر سال ایک ہی طرح کے کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے اور آشائیہ میں شاہی خاندان اور کام کرنے والے عملے کے لیے ٹرکی یعنی سالہ مرگی سے تیار کرتا پکوان روست آلو، گاجر، پیاز، شابلود اور مختلف اقسام کی چٹنی کو روٹی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جبکہ میٹھے میں پوڈنگ اور مشروبات میں کوکٹیل شامل ہوتا ہے